نووی دسوی شتابدی میں مدھیپور کے بارے میں جو ہم نے باتیں جانی تھوڑا سو اس کو ہم ایک طریقے سے پنرہ عورتی کر لیں اور اس کا سبروتم جریہ ہوگا نقشوں کا ادھیان ایک بار پرہ ہم نقشوں کی عور دیکھیں تو اس میں جو پہلا نقشہ ہے دیکھے دکھ رہا ہے اس میں ایک کالیفیٹ جس کے بارے میں ہم نے بار بار بتایا ہے کہ یہ کھلیفہ یا خلافت کا ہی انگریجی انواد ہے نظر ڈالیے بائزنٹائن امپائر پر نظر ڈالیے فاتیمید امپائر پر فاتیمید کالیف جو خلافت جو ایجپٹ میں ستھاپت ہوئی تھی اور ساتھ ہی سماند میڈلیس میں عرب شیطر کو ایک بار پنا اپنے مانت پٹل پر بیٹھا لیں یہ جو عرب لوگ تھے یہ بڑے ریلیجس تھے اور اس کے ساتھ ہی سمیں کے بدلاؤں کے ساتھ ساتھ ان کا جو امپائر تھا جو عرب لوگوں کی جو ستہ تھی وہ ٹوٹنے لگی تھی وگٹن ہوتا چلا گیا تھا جس کے بارے میں ہم پھر سے آگے چرچہ کریں گے تو چلیے اب ہم دوسرے نقشے کی اور بڑھتے ہیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا وشیش چیز ہے یہاں دیکھئے ویبن رنگوں میں کالیفیٹ کے کال کو دکھائے گیا ہے اور جو سب سے زیادہ جو مہتپونڈ آپ کے لیے سمجھ کی بات ہے وہ ہے کہ یہاں پر کانسٹینٹینوپل اور اس کے بعد بائزنٹائن ایمپائر کے پاس جو درش دکھ رہا ہے وہ ایک الگ رنگ میں ہیں میڈلیس چودہ سو یعنی چودہ سو اے ڈی یہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جب پوری طرح سے ہمارا دھیائے سماپت ہو جاتا ہے اس کے بعد کا درش کیا رہتا ہے یہ تھوڑا سا بیٹھا لیں کہ ہم انت میں اپنے دھیائے کے سماپتے کے بعد اس دشا کے اور بڑھیں گے اگلے نقشے میں دیکھئے اس کے بعد کیا آتا ہے اگلا نقشہ یہ ہے آپ کے لیے اتیادک مہتپونڈ سمجھنے کا جس میں کرامبند طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایمپائر کیسے بڑھتا گیا کونسا ایمپائر مسلم کنٹرول کا خیطر مسلم کنٹرول کا جو دائرہ ہے وہ سمیہ سمیہ پر کیسے بڑھتا گیا سب سے پہلے جو آپ دیکھئے عرب عربیہ کا جو خیطر ہے وہ دو بھاگوں میں ایک تو ہلکا رنگ اور ایک گاڑھا رنگ اس کے ساتھ ہی اس کے بعد ابو بکر آئے پیغمبر کے بعد ابو بکر ابو بکر کے کال میں کیا درش تھا وہ اس میں پریلکشت ہے آپ کو ساپ دکھ رہا ہے اور اسے دکھتا ہے کہ کونسا خیطر بڑھائے گیا تھوڑے اتر کی اور آپ دیکھئے سیریا کا خیطر اس کے کال میں بڑھائے گیا تھا سیریا دمشق ابو بکر کے بعد پھر آیا تھا آیا تھا اگلے خلیفہ عثمان اور عثمان کے سمیہ میں یعنی چھہ سو چوالیس آتے آتے آپ دیکھیں گے کہ ایمپائر اور بڑھا اور جو خیطر انہوں نے ہتھی آیا نیا خیطر تھا وہ ایران وہ ایراک اور ایجپ کے اسپاس کا خیطر یہ عثمان کے سمیہ میں ہوا یعنی سمجھے چھہ سو چوالیس میں جب عثمان کی ڈیت ہوئی اس کے بعد آتے ہیں علی چھہ چو اکسٹھ میں علی کون تھے محمد پیغمبر کے داماد اور چوتھے خلیفہ محمد پیغمبر کی پتری فاطمہ کا ویوا انچہ ہوا تھا اور بعد میں ان کی ہتیا بھی ہو گئی تھی تو یہ علی کے کال میں کیا ہوا یہ آپ کو دوسرے رنگ میں دکھائے گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں کنکویس الولیت کے سمیہ میں کیا ہوا اور اس سمیہ دیکھئے آپ ایمپائر پورو کی اور کتنا بڑھا ہے یعنی پورو کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں ایران افغانستان اور اس طرف ان کا جو سامراج ہے ان کا جو نیانترن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پورو کی اور اور انت میں پھر اس کے بعد جو نئے نئے اسلامی کھیتروں کو ایک الگ چن سے دکھائے گیا ہے جو بعد میں آئے اور اس پرکار یہ لوگ بلکل بھارت کی سیمہ تک پہنچ جاتے ہیں میں نے جکر کیا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہ محمد گزنی جو ترکی پریوار سے سمبندت تھا اور وہاں سے گزنا میں شاتن کرنے کے لئے آئے تھے لوگ اب وہی محمد گزنی بھارت پر سترہ آکرمڑ کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم وستار سے آگے پڑھیں گے تو ایک نقشہ آپ کے سامنے یہ ہے اب چلیے ہم اگلے نقشیوں کے اور بڑھیں اگلے میپ میں آپ دیکھیں گے ایک ایک الگ گھنگ کا تھوڑا سا چترن ہیں اور اس چترن میں آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک امپائر افغاردیم شاہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا سلطنت افرام لکھا ہوا ہے اور عربیہ کے اوپر سیریہ اور کروسائیڈر اسٹیٹ بنا ہوا ہے کیا سٹیٹ ہے کروسائیڈر اسٹیٹ یہ کروسائیڈر اسٹیٹ کو اپنے مند میں تھوڑا آپ بیٹھا لیں کہ کروسائیڈر اسٹیٹ کیا ہے یہ کروسائیڈر کی چرچہ کیوں ہوئی تھی اس پر پھر ہم آگے کیونکہ ابھی جو ہم پڑھنے جائیں گے آگے اس کا مول وشہ ہے دھر مجد جو ہولی لینڈ کے لیے ہوا تھا اور ہولی لینڈ جو ہے وہ اسی کھتر میں کہیں پرستط ہے جو آگے اور سپاشت ہوگا اور آج بھی یہ کھتر وشو کے پریپریکش میں بھی سب سے ویوادت کھتروں میں مانا جاتا ہے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلے نقشے کی اور اور یہاں پر دیکھئے اب تھوڑا اور وشترت روپ سے اس کھتر کو بتایا گیا ہے اور ایک جگہ لکھا ہے میسوپٹائمیا اور اس کے بعد دیا ہوا ہے سیریا اینڈ ازرائیل پہلے کے نقشوں میں ازرائیل کا جکر نہیں تھا ازرائیل دیش کے کا استطو بھاگولک استطو تو تھا پر ایک دیش کے روپ میں وہ پریلکشت نہیں تھا یہاں پر اب آپ تھوڑا سا ازرائیل کے نقشے کو ازرائیل کو اپنے مند میں بیٹھا لیں اور دیکھ لیں کہ وہ عرب کے بالکل ٹھیک اتر میں ہیں اور ازرائیل کے اتر میں سیریا ہے کیونکہ یہیں پر کا ویوادت کھتر ہمارے آگے آنے والے جو ادھیان کا وشہ ہے اس کا مکھ مددہ ہے ازرائیل کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اگلے میپ میں اور کیا دیا ہوا ہے اب یہاں دیکھئے اگلے میپ میں بھی اسی چیز کو تھوڑا سا وستار سے الگ ڈھنگ سے تھوڑا بتائے گیا ہے پرشین امپائر جس کا میں نے جکر کیا رم امپائر جس کو رومن امپائر کہتے ہیں اور سیریا یہ دیکھیں سیریا کا جو کھتر دکھ رہا ہے وہیں پر ازرائیل کا کرییشن ہوتا ہے ازرائیل کا جنم ہوتا ہے وہیں پر ایک اور کھتر آتا ہے جسے فلسطین کہتے ہیں جسے پیلسٹین کہتے ہیں جس کے جنم اور ادبہ کی باتیں آگے ہوں گی چونکہ یہ آگے ہوں گی باتیں بیج بیج میں ویعودہان نقشوں کے روپ میں نہ پڑے اس لیے پور میں ہی آپ کو ان تتھیوں سے واقف کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان کی بھوگولک جو بھوگولک جو ستی ہے اس کو اچھی طرح من میں بیٹھا لیں عربیہ کے اتر میں اتر پشچم کی اور سیریا سے نیچے اب چلیے اب آگے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھیں کہ دھرم یودھ کیا ہے دھرم یودھ کی جب بات ہوتی ہے تو آخر دھرم کے نام سے بھی یودھ ہوئے ہیں ایسی بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں دھرم یودھ یعنی دھارمک یودھ دھارمک یودھ کی بات کرتے سمیں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وشو تحاس میں ایک کال تک ادھکتر یودھ دھرم کے نام پر ہوئے اور بعد کے کال میں یعنی آدھنک کال کے ادھکتر یودھ کشیتر کے نام سے ہوئے راجنیتک ستہ کے نام سے ہوئے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا یہ بات پریلکشت ہوتی ہے کہ پورو کے سمیں میں دھرم ہی سروچ سروچ مہتوپون ہوتی تھی اور ستہ راجنیتک ستہ یہ باتیں اس کے نیچے آتی تھی یودھ دھرم سروچ تھا یا دھرم کی سب سے زیادہ مہتتہ تھی تو دھرم سے جڑے لوگ بھی سماج میں سروچ ورگ میں تھے یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے گیارویں شتابدی سے لے کر لگ بھک تیرہویں شتابدی تک یعنی یہ جو دھرمی کیودھ کا کال ہے دھرمی کیودھ کا کال آتا ہے آپ کا دس سو پنچانبے سے قریب بارہ سو انکانبے تک دس سو پنچانبے سے بارہ سو انکانبے یعنی ہم بارہ سو بانبے بھی مان لیں بارہ سو دو سو ورش کا کال اس میں سماہت ہے تو یہ دو سو ورشوں کا اتحاس ہے دھرمک زد کا دھرم کے نام پر لڑائیوں کا اب یہ دھرم کے نام پر لڑائیاں کیوں ہوئیں دیکھئے آپ کو پور میں بتایا گیا ہے کہ پورب اور پشم عرب کے پورب اور عرب کے پشم میں دونوں جگہ دو وسترت سامراجت تھے ان سامراجیوں کے اپنے اپنے دھرم تھے پشم میں جہاں جو پشمی یورپ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پر جہاں عیسائی دھرم کا پربتو تھا عیسائی دھرم کا بول بالا تھا وہیں عرب کے پورو میں سسانے دمپار اور یہ دوسرے جو سامراجت تھے ان میں دوسرے یہودی ونش یہودی دھرم کے لوگ کا جس کو جلائی دم آدھی کہتے ہیں وہاں کے لوگ کا بول بالا تھا اب جب بیچ میں ایک تیسرا دھرم سامنے آ رہا ہے اس کا ادھے ہو رہا ہے تو نشط روپ سے یہ دھرم کسی انی دھرم کی قیمت پر وسترت ہوگا دوسرے شبدوں میں اپنے کو وستارت کرنے کے لیے اپنے کو فیلانے کے لیے نشط روپ سے کسی دوسرے دھرم میں دکھل دے گا دوسرے دھرم کے اندر جائے گا اور ان دھرموں کو پر بھاویت کرتے ہوئے دھرمانترن کر کے اپنے دھرم کا وستار کرے گا دوسرے شبدوں میں یہ جو دھرم دھرمانترن دھرم پریورتن کا جھگڑا ہی ایک طریقے سے دھرمک یدھوں کا کارن بنتا ہے ایسائی دھرم کے بہت سارے انیوائی آپ کو یاد ہوگا اباسی ونش کی ستخلافت کے سمیں وہاں کے کرمچاری تھے ادھکاری تھے افسر تھے کلرک آدھی تھے اور ایسے ہی یہودی ورک کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل تھے لیکن ایسائی لوگ تھوڑی زیادہ سنخیہ میں تھے مدھ کال میں یعنی جس کال کی ہم بات کر رہے ہیں دس سو پنچانبے سے بارہ سو انکانبے اس کال میں یہ جو ایسائی لوگوں تھے ان کو کتابوں والے لوگ کہا جاتا تھا کتابیوں والے لوگ آخر کیوں کیوں کیونکہ یہ ایسائی دھرم کے یہ انویائی ایک نیو ٹیسٹامنٹ ان کی جو بائیبل کا ایک حصہ ہے نیو ٹیسٹامنٹ کی پسٹک لے کر چلتے تھے اور ہمیشہ ستت روپ سے ان کے پاس یہ پسٹک ہوتی تھی تو ان لوگوں کو کرسٹین یا ایسا کتنا کر کے مکھ روپ سے انہیں کتابیں والے لوگ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ تھا یہ مولتہ پادری لوگ جیادہ رکھتے تھے جو ان کے دھارمک گروہ ہوتے تھے یہاں پہ جو یہ جو کھیتر ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر آپ نے یاد ہوگا آپ نے ازرائیل کا کھیتر دیکھا اس ازرائیل کے کھیتر میں ویاپاری ورگ اور دھارمک یاترہ کرنے والے اور یہ ایسائی یہ لوگ آتے تھے کیونکہ اس کھیتر میں ایک جگہ تھی جیروسلام جیروسلام ایک جگہ ہے اس جگہ پر اس جگہ کا ایسائیوں کے لیے اتیاد ایک مہتو ہے دھارمک درشت سے بھی اس کا سمبند ایسا مسیح سے ہے جس کے بعد پھر آگے چرچہ ہوگی لیکن فیلحال یہ جان لیں کہ اس کھیتر میں آنے کے لیے ایسائی لوگ کافی اچھک رہتے تھے کیونکہ دھارمک ستھل تھا تو ویاپاری آتے تھے پادری لوگ آتے تھے دھارمک لوگ یاترہ کرنے کے لیے آتے تھے ایسی تیر سیاترہ کے لیے آتے تھے اور چونکہ یہ کھیتر مسلم کبجے میں تھا اب آسی ونش کے بعد بھی جو دوسری لوگ آیا ان کی ستہ میں ایک کھیتر بنا رہا تو اس لیے مسلم لوگوں نے سہشنطہ کی درشت سے ایسائی لوگوں کو راستہ دیا اور ان کی سرکشہ کی گیارنٹی دی کہ وہ لوگ یادی اس کھیتر میں آتے ہیں اپنے دھارمک ستھل میں گھومنے کے لیے تو کسی طرح کا ان پر اتیاجار دور وفار نہیں ہوگا اور مسلم لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں سرکشہ دیں گے اس کے باجوں میں جو بائزن ٹائن ایمپائر تھا بائزن ٹائن ایمپائر کو سے چھہ سو ارتیس میں جرسلم کو جیتا گیا تھا چھہ سو ارتیس ایسوی میں اب چھہ سو ارتیس ایسوی میں جو جیتا گیا کشتر ہے وہ لگ بھر چار سو سال سے ان کے قبجے میں تھا اور مسلم لوگوں کے ستت قبجے میں رہنے کے قارن بائزن ٹائن ایمپائر سے ہڑ جانے کے قارن اس کھیتر کے لیے ایک طریقے سے دونوں کے بیچ میں لگا تھا دشمنی بنی رہی کون دونوں عیسائی اور مسلم تو ایک قارن تو یہ ہو گیا دونوں کے بیچ کے جھگڑے کا یہ فلسطینی بار یعنی اس کھیتر کے لیے جو چھہ سو ارتیس میں عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اس کو پانے کے لیے اچھا دوسری بات کیا تھی کہ ایک تو مسلم لوگوں کے پرتی شطرتہ بڑھنے کا ایک قارن یہ ہوا دوسرا قارن یہ تھا کہ اس کھیتر میں کچھ طرح کے بدلاؤ آئے ساماجک سنگٹھان راجنہتک سنگٹھانوں میں خاص کر بدلاؤ آئے اور یہ بدلاؤ اس طرح کے تھے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک عیسائی بہلی کھیتر تھا مسلم بہلی کھیتر تھا اس کے علاوہ کچھ ایسے کھیتر تھے جیسے جہاں پر ہنگری میں نارمنز تھے اس کے ساتھی نارمنز کے علاوہ سلوواکیا جیسے آجی کھیتر بھی تھے ان میں سلاب لوگوں کو بھی عیسائی بنانے میں بائزنٹائن لوگ کو سفل ہوئے یعنی یہ کتاب والے لوگ کنورشن میں سفل ہوئے تو مول روپ سے وہاں پہ تین ہی دھرم کے لوگ رہ گئے تھے ایک تھا عیسائی دھرم دوسرا تھا اسلام دھرم کے اور تیسرے جو تھے وہ تھے یہودی کیونکہ نارمن ہنگریان اور سلاب یہ لوگ تو عیسائی بن گئے تو ٹکراؤ مول روپ سے اب عیسائی اور مسلم کے بیچ میں تھا اور اس کا ایک کارن تو ہم نے جانا وہاں تھا وہاں کھیتر جو چھہ سو اڑتیس میں بائزنٹائن سے چھین لیا گیا تھا اور جس کا عیسائیوں کے لیے بڑا دھارمک مہتو تھا ایک اور اس کے بات بات ہوتی ہے ٹکراؤ کے کارن کو لے کر اور وہ ہے کہ سامنتی جو کلچر وہاں تھا سامنتی کلچر جو سامنتی سبیتہ جو تھی وہ لوگ لوٹ خسوٹ اور لڑائیوں میں کافی لوگ دخل دیتے تھے تو مسلمانوں کے پرتی شطرتہ کا ایک اور کارن تھا کہ لوٹ خسوٹ اور سینک لڑائیوں پر آدھارت جو ارث ویوستہ تھی اس کو لے کر بڑی ناراضگی تھی اس کو ایک طریقے سے مسلم لوگوں نے اسے ایک طریقے سے نشد بھی کیا اسے منع بھی کیا اسے نکارہ بھی ایک طرح کی سندھی بھی ہوئی ساتھ ہی تیسرا کارن ایک جو تھا پہلا کارن تو میں نے بتایا جروسلم کا کھتر دوسرا کارن میں نے بتایا کہ اب یہ نارمن سلاو اور ان لوگ کے کرسچن بننے کے بعد اب مت جھگڑا ان دونوں کے بیچ میں ہی رہ گیا تھا اور وہ جھگڑا کس بات کا تھا ورچہ سکا تھا کہ کس کا باہلے وہاں رہے گا کس کی ورچہ سکتہ وہاں رہے گی اور تیسری بات تھی کہ ایک وہاں پر ایک ایک طرح کا آندولن اس سمیت چلا وہ آندولن کہلاتا ہے peace of god یہ peace of god کیا ہے peace of god اس آندولن کا مہتو یہ تھا یہ مولتح اس بات کے لیے چلایا گیا تھا کہ شانتی بنیں شانتی بنانے کے لیے جو عیسائی دھرم میں جو سامنتی پرورتیاں تھیں اسے ہٹا دیا گیا اور ساتھ ہی ایک جو سندھی ہو اس میں ایسا بھی کیا گیا کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ گیر عیسائی لوگوں کو اپشتر مانے یعنی دشا موڑ دی گئی کس چیت کی دشا ویروت کی دشا کو اب ایک طریقے سے دھار میں کلیور دیا گیا اور عیسائی سنسارتیں ہٹا کر چورچ اور ایشور کے شطروں کی اور اس لڑائی کو اس ویروت کو موڑ دیا گیا اور یہی جو موڑ ہے اس سے ویدھرمیوں کے ورد لڑائی ویدھرمیوں کے ورد لڑائی کو اب کیا مانے جانے لگا ایک بہت اچھی بات سرانی چیز مانی جانے لگی پرنام کیا ہوا کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کی لڑائی میں شامل ہونے کے لیے اچھکر رہنے لگے جو دھرم کے نام پر لڑی جا رہی ہیں یہ تو ہوئی پریشت بھومی اب تھوڑا تھے گھٹنا کرم پہ آتے ہیں اور وہ ہے کہ ملک شاہ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کے لوگوں نے کافی بڑے کشتر پر قبضہ کیا تھا ترکی کے جو خانہ بدوش لوگ تھے جت کا جکر میں نے پور میں کیا ہے یہ خانہ بدوش لوگ بڑے اچھے گھر ثوار ہوا کرتے تھے بڑے اچھے سینک بھی ہوا کرتے تھے اور اپنے اس کوشل کے بل پر انہوں نے ویبنس سلطانوں کے دربار میں اپنا ستھان بنایا تھا اور دھیرے دھیرے ایک سمیں ایسا آیا جب ایک کیا بن گیا سوائم سلطان بن بیٹھے اور اپنے کو انہوں نے شاہن شاہ کہلایا انہوں نے یاد رکھئے گا انہوں نے اپنے کو کلیفہ کے نام سے نہیں کبھی بھی سامنے لائے اور اس کا کارنٹ تھا کیونکہ یہ لوگ شیعہ تھے سنی کے ویرود ان کی لڑائی تھی اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو دوسرا شیعہ ورگ ہے وہ ان سے ناراج ہو جائے یاد اپنے کو کلیف بولیں گے تو تو اس کا پرنام یہ ہوا کہ جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے پیس آف گارڈ کے جریے اس آندولن کے جریے اس ویرود کو اسلام کے مسلموں کے پرتی اس ویرود کو ایک دھارمک موڑ دینے میں سفلتا پائی اور اس میں جو اگلا قدم ہوا ہے کہ سامنٹی پروتی کو ہٹا کر اب اس شطروں کے اور اس کو موڑ دیا اور جب ملک شاہ جو سلجک سلطان تھا انتم سلطان ثابت ہوا جو ایک ہزار بانبے میں مرا اس کی مردیو نے ایک موقع عیسائیوں کو دیا کس کی مردیو نے سلجک سلطان ملک شاہ اس کی مردیو نے ان کو ایک موقع دیا اور یہ موقع کیا تھا جب اس کی مردیو ہوئی تو سلجک ایمپائر ایک طریقے سے ٹوٹنے لگا یعنی ترکی لوگوں کا ایمپائر ٹوٹنے لگا ان کا سامراج ٹوٹنے لگا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پڑوسی بائزنٹائن راجہ الیکسیس ون بائزنٹائن کا راجہ جو عیسائی دھرم کا راجہ تھا الیکسیس ون نے کچھ ایک کھیتروں پر کبجہ کر لیا اور ان کھیتروں میں مکش کھیتر تھے ایشیا مائنر اور ساتھی اتری سیریہ کونسے کھیتر تھے ایشیا مائنر اور اتری سیریہ دمشق دکشن میں ہیں تو اس کھتر کو چھوڑ کر اتر کی طرف کے کھتر کو اس بادشاہ نے جو بائزنٹائن ایمپائر کا تھا اس نے وجہ پراب کی اور یہ کب کی گھٹنا ہے دس سو بیاننبے کے آس پاس کی تو اس کے کبجے کے ساتھ ہی اب کیا ہوا ایک گھٹنا کرم تیجی سے بڑھا یہ جو بائزنٹائن کا جو راجہ تھا الیکسیس ون یہ راجنیٹک ستہ تھی اس کے پار لیکن عیسائی دھر میں جو دھارمک ستہ تھی وہ پوپ کے ہاتھ میں تھی اسلام دھر میں کالیف خلیفہ دھارمک ستہ پرمک تھا لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا پریورتن ہوا تھا اور ایک سمیں ایسا آیا جب اباسی ونش کے لوگوں نے دھارمک ستہ اور راجنیٹک ستہ دونوں کا کیندری کرن کر دیا تھا وشوا سے آپ کو یہ یاد ہوگا اور پھر یہاں سے دھیرے 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 پھر ایک طریقے سے بھی کیندری کرن ہوتا ہے شہنشاہ بنتے ہیں اور کالیف کہیں اور چلے جاتے ہیں دھیرے دھیرے کالیف کی ستہ کا پتن ہوتا ہے اور شہنشاہ سلطنت سلطان یہ آگے آتے ہیں ویبھن ونشوں کے روپ میں یادے پیاباسی ونش بہت سیمت کھتر میں سمٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا راجنیٹک استیت بنا رہتا ہے جس پہ پھر ہم آگے چرچہ کریں گے لیکن فیلحال آپ کو یہ جاننا ہے کہ پوپ جو ہے جو دھارمک پرمک تھے عیسائی دھارم کے پوپ نے بھی اس موقع کو تاڑا کہ اب یہ سمیں آگیا ہے جب ہم عیسائی دھارم کا پرچار پرسار کر سکتے ہیں کیونکہ سلجک ونش کی سماپتی کے ساتھ ساتھ وہاں پتن ہو رہا ہے کمجور ہو رہی ہے ان کی ستہ کھین ہو رہی ہے تو پوپ اور الیکسیسس وان یہ دونوں اب مل جاتے ہیں یہ دونوں ایک طرح سے سہمت ہوتے ہیں اس بات پر کہ اب سمیں آگیا ہے کہ عیسائی دھارم کو ہم پنر جیویت کریں یہ پوپ تھے پوپ اربان ٹو اور اس کے تحت دس سو پنچانبے میں ایک سمجھوتے کے مادھیم سے دس سو پنچانبے ایک ہزار پنچانبے میں پہلا یدھ لڑا جاتا ہے ہولی لینڈ کو پانے کے لیے وہ ہولی لینڈ کیا ہے وہی کھیتری جو اسرائیل کے پاس جیروسلم آج پاس بتائے گیا ہے اسے وہ لوگ ہولی لینڈ کہتے تھے اور ہولی لینڈ کو مقت کرانے کے لیے کن سے اسلامک ستہ سے کیوں کیونکہ چھہ سو اڑتیس میں بائزنٹائن کا چھہ سو اڑتیس کے پہلے وقت شیطر بائزنٹائن کا تھا اسے واپس اب اسے اسلام یا مسلم ورل نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا تو ان لوگ کا پریاض تھا کہ یہ سمیہ آ گیا ہے جب ہم پھر سے اس پر حملہ کر کے اسے واپس لے لیں یہی لڑائی جو ہے پرثم لڑائی کہلاتی ہے اور اس کے بعد اس کو لے کر کئی لڑائیاں چلتی ہیں اور تحتی تو یہ ہے کہ آج بھی اس کھیت کو لے کر بہت اوہا پوہ مچی رہتی ہے بہت تناؤ رہتا ہے دس سو پنچانوے میں ہولی لینڈ کو شتند کرنے کے لیے پہلے یدھ کی گھوشنا ہوتی ہے اور دس سو پنچانوے سے بارہ سو انکانبے جو کال ہمارے اس دھرمی کردھ کا کال ہے وہ ان دونوں کے مدھ کے دھرمی کردھ کی لڑائیوں کی گھٹناوں کا بیورن ہے جہاں تک یہ پہلی لڑائی کی بات ہے اس پرثم دھرمی کردھ میں جو واسطوں میں دس سو انٹھانبے میں شروع ہو کر پھر اس کے بعد دس سو ننیانبے یعنی ایک ورش چلا ایک ورش میں سماپت ہو گیا لیکن اس کے پرنام بڑے دور گامی رہے سب سے پہلے تو فرانس اور اٹلی اس لڑائی میں کن دیشوں نے بھاگ لیا اب پھر آپ نقشے کو دیکھئے جس کا جکر بہت پہلے آپ کو بارم بار کیا گیا فرانس اور اٹلی فرانس اور اٹلی کی سیناؤں نے پوپ اور الیکشس کے آبھان پر اپنی فوجیں بھیجی اور انہوں نے انٹیوک اور جیروسلم پر قبجہ کر لیا اس پر قبجہ پانے میں سفلتا پائی چھہ سو ارتیس عیسوی کے بعد اب جیروسلم پنہ عیسائی قبجے میں تھا ان سیناؤں نے جو وہاں گئی تھی انہوں نے بہت طریقے سے مسلم ور کے ساتھ بڑا در ویبھار کیا ان کی ہرتیائیں کی شہروں پر ادھکار کیا اور اس کے ساتھ ہی جو مسلم بدوان لیکھا اور جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے ساتھ بھی ٹھیک سے پیش نہیں آئے ان بدوانوں اور لیکوں کی لیکھنی سے یہ فرنگی کے آکرمن کے روپ میں پرلکشت کیا جاتا ایسا دیکھتا ہے یعنی جو عربی بھاشا میں لکھنے والے فارسی بھاشا میں لکھنے والے جو لوگ تھے تک کالین انہوں نے اسے بار بار کہا ہے کہ یہ عیسائیوں کا آکرمن ایک فرنگی کا آکرمن تھا اب یہ جو فلسطین ہے یہ سیریا کے کئی کشیتر دھرمید کے نام سے چلے جیتے چلے گئے اور بارم بار اس کا پرنام یہ ہوا کہ دونوں کے بیچ میں کئی یدھ ہوئے لگ بھگ آٹھ نو یدھ ہوئے لیکن ہمارے لیے یہاں پر تین یدھ تھوڑے سے مہتپورن ہیں جس میں پہلے یدھ کا پرنام میں نے آپ کو بتا دیا کہ جروسلام اور سیریا کا کچھ کھیتر فلسطین کا کھیتر ان کے ہاتھ میں چلا گیا اس کے جانے کے بعد کیا ہوا یہ عیسائی بائزنٹائن امپائر نے اس کھیتر کو جس کا میں نے جکر کیا ہے اس کھیتر کو چار بھاگوں میں بانٹ دیا چار بھاگوں میں بانٹا اور اس کا نام دیا آؤٹ میرر آؤٹ میرر ایک ایک عجیب شبد ہے پر آؤٹ میرر کا ارث آپ سمجھ لیں کہ سمدر پار کا کھشتر سمدر کے پار کا کھشتر ایسا کہتے ہو انہیں آؤٹ میرر کا نام دیا اور اس کے پسچات جتنے بھی اب دھرمید ہوئے وہ اس کی رکھا کے لیے ہوئے یعنی ہم دوسرے اور تیسرے دھرمید کے جو بات کریں گے وہ دھرمید اس کھیتر کو بچائے رکھنے کے لیے لڑے گا